اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں نے جو گرمیوں کی کپڑے سلنے کے لیے دیئے تھے تو وہ سل کر آگے تھے اس کے ساتھ میرے لیسیں اور بٹنوں غیرہ میچ کر کے دیئے تھے ساتھ اور جو درزی تھا اس کو ڈیزائن بھی بنا کے سمجھایا تھا کہ آپ نے کس طرح بنانے ہیں میری موسٹلی گرمیوں میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں کپڑے سیمپل اور تھوڑی کھولے رکھوا ہوں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گرمی میں جب آپ نے پہنے ہوتے ہیں تو ایسے ساتھ چپکے ہوئے کپڑوں کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے تو بہت ساری ایسے ڈیزائنز ہوتے ہیں جو آپ تھوڑے ہلک مطلب تھوڑی سی کھولے کپڑے بھی بنوا سکتے ہیں اس میں کرتا سٹائل ہوتا ہے یا لانگ شرٹ ہوتی ہے تو وہ تھوڑی سی لوس فٹنگ میں اچھی لگتی ہے تو یہ میرے چار سور تھے اس میں ایک میں نے چنری کا ڈیزائن لیا تھا یہ مجھے بہت پسند آیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ یہ سیمپل تھے ان سب کی تپٹے تھوڑے ملتے جلتے ہیں مجھے ویسے پرسنل اس طرح کی تپٹے پسند نہیں ہیں لیکن اس کی جو کمیشل وارٹ تھی وہ مجھے بہت اچھی لگی تھی تو اس وجہ سے پھر میں نے یہ ساتھ لے لیا تھا یہ درزی نے خود سے ہی گلے کے ڈیزائن بنوایا تھے میں موسٹلی راؤنڈ نیک بنواتی ہوں اور یہ میرا پہلا سوٹ ہے پرپل کلر کا اس کے ساتھ میں نے پرپل سمیچ کر کے دی تھی اور میں نے کھلے بازو رکھوائے تھے جب اپنے وضو کرنا ہوتا ہے یہ گرمی ہوتی ہے تو کھلے بازو آپ کو بہت آسان لگتے ہیں فٹیڈ بازو میں گرمی بھی لگتی ہے اور ساتھ اوپر کرنے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے اور یہ سارے اس نے میری ویسے پسند سے تھوڑے سے زیادہ کھلے رکھ گیا تھا لیکن چونکہ کرتا سٹائل میں تھے تو وہ سوٹ کرتے ہیں پینے میں اور یہ ساری کمیز ہے اس کا یہ پرنٹ تھا میں نے اس دن کھول کے نہیں دکھائے تھے مجھے کھول کے دکھانا مشکل لگتا کہ پھر دوارہ تیک کرنے پڑیں گے تو میں نے کہا جب سلکر آئیں گے تو ایک کی دفعہ دکھاؤں گی کہ ان کے پرنٹس وغیرہ کیسے تھے مجھے ان کے پرنٹس بہت اچھے لگے تھے مجھے بہت زیادہ بیزی بیزی ڈیزائن پساند نہیں ہے ہلکے بھلکے پساند ہے جیسے یہ پرپل ہو گیا یہ تھوڑا سا اس میں ڈیزائن زیادہ تھا یہ جیسے یہ یہ اورنج سا شیڈ ہے ریڈش اورنج یالو کی طرف جاتا ہوا ویڈیو میں تھوڑا سا اس میں ڈارک کلر آ رہا ہے اور اس پہ یہ چونری ڈیزائن بن رہا تھا بنا ہوا تھا اور یہ بہت پرشن بہت پیارا ہوتا ہے اور ابھی میں نے جب میں ویڈیو کی یہ وائس آور کر رہی ہوں تو اس وقت بھی میں نے یہی سوٹ پہنا ہوا ہے اور بہت پیارا تھا پہنا ہوا بہت اچھا لگتا ہے آج کل اس طرح کی ڈیزائن آئے ہوئے ہیں کہ جو ٹراؤزرز ہوتے ہیں وہ بھی سیلف پرنٹ یا اس ٹائپ کے نا مطلع پرنٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ بہت اچھے لگتے ہیں اس کے ساتھ میں نے یہ لیس لی تھی اور یہ ساری سائٹ میں تب سائٹس پہ بھی چاک پہ بھی لگوائی تھی اور نیچے جو گہرا تھا اس پہ بھی اور تپٹے پہ میں نے پیکو وغیرہ کرائی تھی تو اس پہ بھی میں نے زگ زگ والی پیکو ان کو کہا تھا یہ دھاگے سے وہ کرتے ہیں تو انہوں نے وہ کر کے دی تھی اور یہ بیل باٹم اس نے بازو بنایا تھے ساتھ کھلا ٹراؤزر تھا اور یہ لائٹ پیچ کلر کا یہ سوٹ ہے اور یہ بھی تک میں نے نہیں پہنا باقی تو تقریباً تینوں ہی پہن لئے تھے اور عید کے جو میرے جو دوسرے کپڑے تھے وہ پھر میں نے کہا تھا کہ عید پہ پہنے کی بجائے ایک شادی آگئی تھی تو میں نے اس کے لئے رکھ دیئے تھے اور یہ میں نے لیس لگوائی تھی تو پٹے پہ میں نے مختلف ڈیزائن کروا لیتی ہوں کہ لیسیں وغیرہ یا یہ سب نا اور ایک اور چیز ہے جو ہمارا درسی ہے اس کو جو گلہ پسند آ جاتا ہے سب سوٹس کے وہی بنانا شروع کر دیتا ہے ابھی ایک لاس میں میں آپ کو امی کا سوٹ دکھاؤں گی اس کا بھی بہت عبصورت گلہ بنایا ہے میں انشاءاللہ تل اگلا جو سوٹس سے لپا ہوں گا اس کا وہی ڈیزائن بنواؤں گی اور یہ بناتا ہے وہ کپڑے بہت اچھے سیتا ہیں اور یہ اس طرح کر کیا اس کا پرنٹ تھا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا نہیں کہ مجھے بہت بیزی ڈیزائن نہیں پسند یہ اور لان بھی میں بہت سوفٹ جو ہوتی ہے وہ لیتی ہوں ایسے سلب لون آج کل لکھا رہی ہے وہ پینے میں بہت گرمی لگتی ہے وہ شوک میں بنواؤں تو لیتے ہیں اور یہ قدو رنگ کا سور تھا اور یہ میں نے ایت پہ پینا تھا یہ مجھے کلر اتنا پسند ہے میں کیا بتاؤں اور یہ اس کی تپٹے پہ لیس لگی تھی گلے پہ اس نے خود ہی بٹن لگوا دیئے تھے اور میں نے جو بٹن لیے ہوئے تھے میں نے کہا تھا میں خود لگا لوں گے کہ مجھے بٹن لگانا پسند ہے تو وہ پھر میرے پرس میں ہی پڑھے رہے گے اور یہ میں ہماری مانو ہے وہ دیکھنے آئے جو بھی نئی چیز آتی ہیں گھر میں تو آکے انسپیکشن کرتی ہے کہ کیا آئے اس پہ اپنی سینٹ لگاتی ہے اور یہ اس طرح اگر یہ اس کا نیکٹ دیزائن تھا اس پہ گرین کلر کی میں لیس لگوا آئی تھی اور یہ اس کا پرنٹ تھا اور یہ بہت پینا ہوا ابھی بہت پیارا لگتا ہے بازو اس نے تھوڑے فٹ بنا دیئے تھے مجھے فٹ بازو پسند نہیں آتے میں کھلے بازو پینا پسند کی تو یہ اس کے ساتھ ٹراؤزر ہے کھلے ٹراؤزر آج کل زیادہ چل رہے ہیں لانگ شرٹس کھلے ٹراؤزر کھلے بازو اور یہ کچھ امی کی اور بہن کی سوٹ تھے میں نے کھول کے تو نہیں دکھایا ویسے اس دن سلکہ آئے تھے میرے کپڑوں کے ساتھ تو میں نے ساتھ یہ بھی تھوڑے سے دکھا دیئے اور اس نے نیک ڈیزائن بنایا تھا اور یہ بہت پیارا سوٹ تھا اور اس نے سی اے بھی بہت اچھے تھے اچھا جی اس دن رات کو جو میں نے کھانا بنایا تھا کھانا تھا بینگن آیا تھا مرگر میں نے بینگن کا بھٹا یا بینگن کا سلات بہت پسند کیا جاتا ہے تو پھر میں نے دونوں ڈیشز ایک ساتھ بنا لی تھی دونوں تقریباً سیم سے موتیاں ایک میں مسائلے ڈلتے ہیں ایک میں جیسے نارمل سلات ہوتا ہے اس کی طرح مکس ہو جاتا ہے اس کے لئے سب سے پہلے بینگن کو میں نے جو اس پہ آگ پہ روست کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے چھلکا اتار دیا اور سارے جو ٹماتر پیاز لسن تو نہیں ٹماتر پیاز اور اس کے ساتھ سبس دنیا کو میں نے مکس کر دیا تو سالن بھی میں نے بنا لیا مجھ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی میں انشاءاللہ آپ سے کے لئے ویڈیو میں ملوں گی اللہ حافظ